یہ ریزن کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو ماننے کے باوجود بھی ڈالر مضبوط ہوتا جا رہا ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے ہم اس میں کم ہی نہیں دیکھ رہے ہیں اور پیٹرول آپ کے خیال میں اس گومن نے اور کتنا مہنگا کرنا ہے آئیشہ پیٹرول دوار مہنگا ہوگا اندازہ میرا خیال ہے یہ اس سال میں اور کوئی پچاس اکر روپے کے قریب اور مہنگا ہوگا ڈھائی سو کو کراس کر جائے گا جی وہاں جائے گا یہ کیونکہ یہ ہی انٹرنیشنل لیول ہے اس وقت اور یہ وہی جائے گا کیونکہ باہر جہاں سے پیٹرول لیتے ہیں وہاں ابھی تک پیٹرول مہنگا ہے جب تک یہ یکرین اور ریشہ کی کانفلکٹ چل رہی ہے اور سپلائی لائنز جو ہیں مسئلہ بنا ہوئے ہیں اس وقت تک اور سینکشنز لگے ہوئے ہیں اس وقت تک آئیل کی ٹائٹ یہ نووے پچانوے اگر آئیل ستر ڈالر پہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کو کچھ سہولت ہو جائے گی مگر اگر بھی صورتحال ایسے نہیں ہیں تو میں یہ سمجھوں کہ یہاں آپ کو خاص ریل کوئی ریلیف ملنے والی نہیں ہے کیمتیں بڑھیں گی آئل کی اگلے چھے ماہ کے اندر اور اگلے ماہ میں بھی بڑھیں گے اس کے بعد بھی آہستہ آہستہ بڑھتی رہیں گے صرف آئیل کی نہیں بلکہ اوبرال سبھی چیزوں کی انفلیشن کی پہنچتا ہے اس وقت مختلف ڈیٹا ہے کوئی کہتے ہیں بیس پرسنڈ ہے جو حفیظ پرسنڈ صاحب نے جب ہی بتایا ہے کہ تئیس پرسنڈ کے قریب انفلیشن چل رہی ہے اور کوئی امکان نہیں ہے اس کو کم ہونے کا امکان یہ ہے کہ اس سے کم نہیں ہوگی شاید زیادہ بھی ہو جائے اگلے چھے ماہ کے اندر اگلے چھے ماہ میں شاید زیادہ بھی ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اقدمات اب ہونے جا رہے ہیں یہ تیل کی قیمتیں وغیرہ اس کا جو اثر ہے ہمیشہ ایکنومکس میں یہ ہوتا ہے کوئی بھی آپ فیصلہ کرے نا تو اس کا جو اثر ہے وہ تین سے چار مہینے کے بعد پورا آتا ہے اگدم اس کا اثر نہیں آتا اب جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں یا جو لوگ آہستہ آہستہ ان کے بلز جو ہیں وہ بات کے ہیں آہستہ آہستہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہ قیمتیں ابھی بڑھیں گی ابھی اور مشکلات ہوں گے مگر جب ایک ایکنومی چلنی شروع ہو جائے گی اور آئی ایم ایف سے پیسے آ جائیں گے کیونکہ جب آئی ایم ایف سے پیسے آئیں گے تو سب سب امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی کیا ہوگی سٹیٹ بینک کے جو ریزرز ہیں اس وقت کوئی آٹھ نو بلین پہ آگئے ہیں بیس سے گر کے اور دن رات سے اتنا ہی فکر ہے کہ اگے صرف چار ہفتے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں امپورٹ کے لیے اور اسی لیے ہر جگہ پہ اب لوگوں نے آپ کو سپلائی کرنی بند کر دی ہے فور ایکزامپل جو تیل کا مسئلہ ہے تیل جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے لیٹرز آف کریڈٹ کھولے جاتے ہیں ایل سی اسے کہتے ہیں ایل سی یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے تیل قریب دا آپ کو میں کہتا ہوں کہ جی مجھے آپ اپنا دو لاکھ ڈالر کا تیل دے دیں آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بینک کو کھیں کہ ہمیں دو لاکھ ڈالر دے دیں آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں تھوڑا سا ادھار دے دیں وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بینک کی گرنٹی دیں کہ ابھی آپ ایک لاکھ ڈالر دے دیں تیل مل جائے گا پاکستان پہنچ جائے گا تو اس وقت جب آپ چھوڑائیں گے تیل پورٹ سے تو باقی ایک لاکھ اس وقت دے دیجئے گا تو بینک کے ایک لیٹر آف کریڈٹ جیسے کہتے ہیں ایل سی بینک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ذمہ داری لیتے ہیں عائشہ تم ایک لاکھ ہمیں دے دو ابھی اور ایک لاکھ جب تمہارا تیل آئے گا تو اس وقت ہمیں دے دیجئے گا ہم ابھی پارٹی کو دو لاکھ دے دیتے ہیں مگر وہ پارٹی کو دونوں بینکس چاہیں اس کا بینک اور آپ کا بینک آپس میں تیہ کر لیتے ہیں کہ ہم گرنٹیاں دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو بینکس گرنٹی دے دیتے ہیں اب کیا ہو گیا ہے کہ وہ جو تیل والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں اب سو فیصد پہلے پیسے دیں پھر ہم آپ کو دے انہیں اکانومی کا پتہ ہے انہیں پتہ یہاں یہ پتہ نہیں ہے کہ چھ مینے کے بعد یہ بارے جو رہ گئے ہیں پیسے یہ بھی دیں گے ہونے کے نہیں اس کے ساتھ یہ ہویا کہ سٹیٹ وینک کے ریزرز اور گرنے چرو ہو گیا ہے وہ پیسے پہلے جو تھے آپ آدھے دیتے تھے مال آتا تھا بیچ کے پیسے کٹھے ہوتے تھے پھر آپ دیتے تھے ایکسپورٹ سے جو پیسے آتے تھے اس کے اندر بھی وقت لگتا ہے آنے میں اب کیا ہو گیا کہ وہ ایکسپورٹ والی situation تو وہی ہے جیسے پہلے آرہے تھے اسی ریٹ پہ آرہے اسی سپیڈ پہ آرہے آج آپ نے ایکسپورٹ کیا تو آپ کو چھار مینے یا چھے مینے کے بعد پیسے ملتے ہیں امہ 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 وہ کہتے ہیں پہلے پیسے دو پھر لو یہ جو نہیں ڈیویلومنٹ ہوئی ہے یہ آپ کی رسک کنٹری کی بہت بڑھ گئی اس لیے یہ ایک بہت سیریس یشو بن گیا ہے کہ کریڈٹ نہیں مل رہی ٹھیک ہے جب آئے ریٹ کا پیسہ آئے گا تو یہ کھل جائے گا سٹریٹ بینک کے ریزرز پھر بیس کے قریب پہنچ جائیں گے پھر کسی کو فکر نہیں ہوگا پھر یہ جو سارے کاؤسٹ ہیں کیونکہ ال سی کا بھی کاؤسٹ ہوتا ہے وہ بھی پھر کب ہونے شروع ہو جائیں گے اور یہ جب اور وہ جو پیسہ آئے گا اس کے ساتھ پھر آپ کا روپیہ جو ہے وہ پھر مضبوط ہونا شروع ہوگا اور ڈالر کمزور ہونا شروع ہوگا اس میں لگ جائیں گے چھ مہینے آئی ایم ایف کا پیسہ اگلے مہینے جا کے ایگریمنٹ سائن ہوگی میڈ جولائی کے اندر آئی ایم ایف کی جو بورڈ میٹنگ ہے اس کے اندر یہ سارے بات تیہ ہوگی پھر وہ پاکستان کے پاس آئیں گی اور سائن اف ہوگا اینڈ او جولائی جا کے آئی ایم ایف آپ کو پہلا ایک بلین یا دو بلین جو بھی لینا ہے وہ آپ کو ملے گا جیسے ہی وہ ملے گا تو کوئیت اور سعودی ریبیا اور ورلڈ بینک اور ایجن ڈیویلیمنٹ بینک اور فرانہ اور ٹنگڑا سارے آ جائیں گے کہ جی ہاں آئی ایم ایف کے پیچھے وہ سارے آئیں گے تو آپ کو پھر آٹھ نو بلین ڈالرز آگست سپتمبر تک آپ کو مل جائیں گے جس کی وجہ سے پھر ڈالر کی قیمت یہاں گرے گی